اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا لرننگ اینڈ ارلنگ کلکس یوٹیوب چینل تو ویورز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے چار ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کی ہیں بہت سے خاصوسی ویڈیوز ہیں اگر آپ ایک بلاغر بنانا چاہتے ہیں بلکل فری میں اور کیسے بنے گا اور اس پہ آپ ایڈز تیرا پہ کام کیسے کریں گے تو یہ چار ویڈیوز آپ لوگوں نے ضرور دیکھنی ہیں ابھی تک میں نے ایڈز تیرا کا اکاؤنٹ بنا کے ایڈ لگائے نہیں ہیں لیکن وہ بھی انشاءاللہ بہت جلدی لگ جائیں گے اگر آپ ہائی سی پی ایم پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو فسٹ آپ لوگوں کو بلاغر بنانا آنا چاہیے بلاغر کی سیٹنگز آنی چاہیے تو یہ ویڈیوز چار دیکھنی ہیں تو ویڈیو آج کی جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے آپ نے اپنی ایک ویب سائٹ جب بنا لینی ہے بلاغر پر یا ورڈ پریس پر تو آپ لوگوں نے ہائی سی پی ایم یا ہائی سی پی سے کی ورڈ پہ کیسے کام کرنا ہے اپنے آرٹیکل کیسے لکھنے ہیں ان کو گوگل میں رینک کس طرح کرنا ہے وہ کیسے ہوں گے اور آپ کو آنیمیٹڈ ٹرافک کیسے آئے گی آوٹ آف کنٹریز سے جیسے کہ یو ایس سے پریمیم کنٹریز ہیں ان سے آپ کو ٹرافک کیسے ملے گی تو یہاں پہ میرے پاس ایک ویب سائٹ ہے جس پر میں کچھ پریمیم کنٹنٹ ڈالتا ہوں جیسے کہ فوڈز کے ریلیٹڈ جیسے کہ ٹکنالوجی کے ریلیٹڈ تو میرے پاس یہ ایک جرنل ویب سائٹ ہے میں اس پہ زیادہ کام نہیں کرتا ہوں کبھی کبھار کوئی آرٹیکل ڈال دیتا ہوں لیکن یہاں پہ میرے پاس آرگینک ٹرافک آ رہی ہے اور یہاں پہ اچھی سی مجھے ارننگ ہو جاتی ہے تھوڑی بہت لیکن آپ لوگوں کو جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بھی پریمیم کنٹریز سے ٹرافک لے کے ہائی سی پی ایم پہ کام کرنا چاہتے ہیں ایڈز طرح پہ یا ادھر نیٹورک پہ تو آپ لوگوں کو اپنی ورڈ پریس پہ یا بلاغر پہ ایک اچھی ویب سائٹ بنانی ہے اچھی ویب سائٹ بنانے کے بعد آپ نے ایک ہی نش پہ کام کرنا ہے اگر ریسپیز پہ آپ نے بنائی ہے تو پھر ریسپیز کے آرٹیکل لگانے ہیں اگر آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے کی ہے تو آپ نے صرف ٹیکنالوجی کی آرٹیکل لکھنے ہیں اور اگر آپ کے پاس موویز کی ویب سائٹ ہے نیوز کی ویب سائٹ ہے تو ان کے پر اوپر بھی صرف موویز یا آپ کے پاس نیوز ہونی چاہیے یہاں پہ میرے پاس ایک کی ورڈ ہے فار ایزیمپل میں اسی کی ورڈ کے لے لیتا ہوں میں صرف آپ لوگوں کو آج اس پہ یہ بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کس طرح ایک آرٹیکل لکھنا ہے اور کس طرح آپ نے کی ورڈ چوز کرنے ہیں آرٹیکل لکھنے کے لیے آپ لوگوں کیا چیز کی ضرورت ہے ایک ایکسٹینشن ہے جس کا نام ہے میں آپ لوگوں کو نام دکھا دوتا ہوں اس ایکسٹینشن کا آپ لوگوں نے اس ایکسٹینشن کو اپنے پاس ضرور انسٹال کر لینا ہے تو یہ ایکسٹینشن ہے جس کا نام میں نے آپ کو یہ دکھا دیا ہے رینک نو ڈاٹ اے آئی فار چیٹ جی پی ٹی ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے ویب سائٹ اوپن جب یہ آپ کے پاس ایکسٹینشن انسٹال ہو جائے اس کے بعد آپ لوگوں نے چیٹ جی پی ٹی اپنا اوپن کر لینا ہے اور چیٹ جی پی ٹی کا بھی اکاؤنٹ بنے گا وہ بھی آپ لوگوں نے بنا لینا ہے اگر نہیں بنانا آتا تو آپ نے کمنٹ ضرور کرنا ہے میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا اس کے بعد اگر آپ لوگوں نے یہ ایکسٹینشن انسٹال کر لی ہے چیٹ جی پی ٹی کا اکاؤنٹ آپ کے پاس ریڈی ہے تو آپ نے آ جانا ہے یہاں پر آپ کے پاس یہ اوپشنز آ جائیں گے اور اوپشنز آنے کے بعد آپ لوگوں نے اگر آپ کی ویب سائٹ فوڈز کے ریلیٹڈ ہے تو کوئی بھی ایک کی ورڈ آپ لوگوں نے چوز کر لینا ہے فار اگزیمپل آپ ایک آملیٹ بنانا چاہتے ہیں ہور ٹو میک آملیٹ ان فائیو منٹس یا کوئی ایزی راست ایزی وے ہو جس سے آپ کا آملیٹ آسانی سے تیار ہو جائے بریک فاسٹ کیسے پانچ منٹ کے اندر اندر تیار ہو جائے تو اس طرح کے آپ نے کی ورڈ چوز کرنے ہیں اگر موویز کے ریلیٹڈ ہے تو آپ نے کوئی ٹاپ موویز جو اس وقت نہیں ہوا ہی ہے یا اس پہ آپ آرٹیکل لکھنا چاہتے ہیں یا کوئی نیوز ہے یا پھر ٹکنالوجی کا کوئی گیجٹس ہیں اینیویلز کے ریلیٹڈ گیجٹس ہیں اینیویلز کی فوڈ کے بارے میں لکھنا چاہتے ہیں تو پریمیم آپ نے کنٹریز کو ٹارگٹ کرنا ہے اور یو ایسے کے آپ نے کی ورڈ جو ہے وہ رینک کروانے ہیں فار ایزیمپل میں یہاں پہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا دے رہتا ہوں یا پھر آپ نے ٹاپ ٹرینڈ پہ کام کرنا ہے وہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ ٹاپ ٹرینڈ پہ کیسے کام کر کے ہائی سی پی ایم میں کام کر سکتے ہیں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں پریمیم کنٹریز ہائی سی پی ایم کی ورڈز یہاں پہ جیسے ہی میں نے سرچ کیا تو سب سے پہلے ہی ایڈز دیرہ کی ویب سائٹ آ گئی ہے اور یہاں پہ میں نیچے آ جاتا ہوں کسی ویب سائٹ پر کیونکہ میں نے یہاں پہ سرچ کر دیا ہے کی ورڈ یہاں پہ ہمارے پاس آ گئے ہیں ہائی سی پی ایم کی ورڈز یہاں پہ کافی سارے کی ورڈز ہیں جن پہ آپ آرٹیکل لکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ای میل مارکیٹنگ ہے ہم اس کے اوپر اگر آرٹیکل لکھنا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے پاس نیچے اور بھی بہت سارے کی ورڈز ہیں ای کامرے سوفٹ ویئر پہ اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں اگر آپ کی ٹیکنالوجی کی ویب سائٹ ہے تو آپ نے یہاں پہ آنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے ڈالنا ہے اپنا کی ورڈ کی ورڈز ریسرچ یہاں پہ ہم اس کو ڈال دیتے ہیں اور یہ ہمیں مزید لانگ ٹیل کی ورڈز دے گا یا ہمیں بتائے گا کہ اس پہ آپ نے لکھنا چاہیے جس کی جو ہے کمپیٹیشن بہت زیادہ لو ہوگی تھرٹی سے نیچے ہوگی ہم اسی پہ آرٹیکل لکھیں گے تاکہ ہمارا گوگل میں رینک ہو سکے جب تک یہ سرچ کر رہا ہے ہم تب تک تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ویورز یہاں پہ اس نے جو ہے کی ورڈز بنانا شروع کر دی ہیں اور ان کے ساتھ سرچ والیم بھی بتا رہا ہے اور اس کی سی پی سی بھی بتا رہا ہے اگر آپ اس پہ آرٹیکل لکھیں گے تو آپ کو ساتھ سو بیس لوگ جو ہے اس کو سرچ کریں گے ایک منت میں اور سی پی سی اس کو اتنا ملے گا پیڈ ڈیفیکلٹی پینسٹ ہے اور ان سٹھ اس کی ایسیو ڈیفیکلٹی ہے تو یہاں پہ ہمیں چوز وہ کی ورڈ کرنا ہے جس کی تھرٹی سے نیچے ایسیو ڈیفیکلٹی ہو تو یہاں پہ اگر یہ ہمیں دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو میں آپ لوگوں کو یہی سیجیسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں نے وہ کی ورڈ دیکھنا ہے بار بار سرچ کریں بار بار ٹرائی کریں آپ لوگوں نے آسانی سے یہ نہیں سرچ ہوتے لیکن آپ لوگوں کو محنت تھوڑی کرنی پڑے گی تو یہاں پہ اس نے سٹاپ کر دیا ہے تو ہم فار اگزیمپل یہاں سے ایک کی ورڈ لے لیتے ہیں جس کی ایک سو ستر ہے ٹھیک ہے تو یہ ابھی اور بھی تلاش کر رہے ہیں اور میں آپ لوگوں کو آرٹیکل لکھنا سکھاتا ہوں یہاں پر لیکن ہم اس کو فی الحال سٹاپ کرتے ہیں اور یہاں پہ نیو چائٹ میں آتے ہیں نیو چائٹ میں آنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آکے نیکسٹ کریں گے یہاں پہ جو آپشن میں چوز کر رہا ہوں آپ لوگوں نے بھی اسی کو چوز کرنا ہے لانگ فارم آرٹیکل یہ آپ لوگوں نے سیلیکٹ کرنا ہے لانگ فارم آرٹیکل اس میں ہم وہ کی ورڈ اپنا پیسٹ کریں گے اور یہاں پہ ہم اس کا اوکے کر دیں گے یہ اب ہمارا آرٹیکل لکھنا شروع کر دے گا جب تک یہ آرٹیکل لکھتا ہے ہم ابھی انتظار کرتے ہیں تو ابھی برس آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا آرٹیکل اس نے لکھنا سٹارٹ کر دیا ہے اس آرٹیکل کو لکھنے کے بعد ہم نے اس کو یہاں سے کاپی کرنا ہے پھر اس کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ کیا اس نے ہیومن کانٹنٹ لکھا ہے یا یہ اے آئی کانٹنٹ ہے اگر اے آئی کانٹنٹ ہے تو اس کو گوگل میں رینک ہونا مشکل ہو جائے گا آپ کا جو کانٹنٹ لکھا گیا ہو وہ ہیومن رائٹ ہونا چاہیے ہیومن رائٹ بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ جو بندہ آرٹیکل خود لکھتا ہے اور یہ ہم اے آئی کو یوز کر رہے ہیں تو یہ بھی آرٹیکل آپ کو ہیومن کی طرح ہی لکھ کر دے گا اگر نہیں لکھتا تو آپ نے اس کو ہیومن بنانا ہے اس نے آرٹیکل ہمارا لکھ دیا ہے تو یہاں سے ہم اس کو کاپی کر لیتے ہیں یہاں سے ہم نے اس کو کاپی کیا اب ہم اس کو لے جائیں گے دوبارہ اے آئی کانٹینٹ میں اے آئی کانٹینٹ ڈیٹیکٹر ہم نے اس میں اس کو سرچ کرنا ہے یہاں پہ یہ والا ہے ہم نے اس کو اپن کیا اور بھی دوسرے بھی ہیں لیکن میں اسی کو یوز کرتا ہوں اس کو یہاں پہ پیسٹ کریں گے اب اس کو چیک کریں گے اگر یہ ہمیں گرین سکور دیتا ہے یہاں پہ سارے تو یہ ہے اچھا آرٹیکل ہمارے لگے لکھ دیا ہے زبردست اس نے نائنٹی پرسنٹ سکور دیا ہے ہمیں تو ہم اس کو یہاں سے کریں گے ورڈ پریس کے اندر سب سے پہلے ہم اس کو ورڈ پریس میں رکھیں گے یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ ہم اپنے آرٹیکل کو کنٹرول وی سے پیسٹ کریں گے یہاں پہ یہ اس نے پیسٹ کر دیا ہے اب ہم اس کو یہاں سے دوبارہ جو ہے یہاں پہ کنٹرول اے کریں گے اور اس کو یہاں سے کاپی کریں گے اب ہم اپنی ویب سائٹ میں جائیں گے اور یہاں نیو پوسٹ میں آکے آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہاں پہ اور اس کے بعد اب نیو پوسٹ میں آ جائیں گے یہاں پر ہم اپنا آرٹیکل جو ہے کنٹرول وی کر کے پیسٹ کریں گے اب یہ دیکھیں یہ ہمارا آرٹیکل اس نے یہاں پہ پیسٹ کر دیا ہے اور اس کا ہمارے پاس یہ والا ٹائٹل ہے ہم اس کو یہاں پہ کر دیتے ہیں اور اس ٹائٹل کو ہم یہاں سے ایچ ٹو کر دیتے ہیں اور اسی طرح ہم نے اس کے جو کی ورڈ ہیں ان کے ذریعے ہم نے اس کو اس کا ہم یہاں پہ ٹیگ لگا دیتے ہیں اس کا یہاں ہم آرٹیکل میں سلک کر دیتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو پیسٹ کرتے ہیں آپ نے یہاں پہ چیٹ جی پی ٹی میں آنا ہے دوبارہ اور یہاں پہ اس کو آپ نے کہنا ہے یہاں پہ لکھنا ہے یہ آرٹیکل پھر آپ نے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بلکہ سمجھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ اس کو کنٹرول حال کر کے کافی کریں اور یہاں پہ آئیں یہاں نیو میں آئیں اور یہاں پہ سلک کرنا ہے ادھر کہیں پہ بھی نہیں سلک کرنا ہے یہاں پہ کرنا ہے اس کا آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اور یہاں سے آپ نے یہ لگا دینے ہیں تو نشان یہ والے اور کنٹرول شفٹ دبا کے آپ نے یہ لگانے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنا آرٹیکل اس کے اندر آگے پیسٹ کرنا ہے اور یہاں سے اس کو سلکٹ کر دینا ہے اب یہ آپ کے لئے لانگ ٹیل کی ورڈ بھی نکالے گا اور یہاں پہ آپ کے لئے یہ ڈسکرپشن بھی لکھ دے گا توی ورڈ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لانگ ٹیل کی ورڈ یہ لکھ رہا ہے آپ لوگوں نے یہی لانگ ٹیل کی ورڈ یہاں سے کوپی کرنے ہیں سارے ایک ایک کر کے کوپی کرنے ہیں اور یہاں پہ اپنی پوسٹ کے اندر اس سے دے جانا ہے یہاں پہ ٹیگز میں اور یہاں پہ یہ سارے کی ورڈ ایک ایک کر کے آپ نے پیسٹ کر دینے ہیں اور اب یہ نیچے ڈسکرپشن بھی لکھ رہا ہے اور یہ ڈسکرپشن بہت زیادہ لانگ لکھتا ہے تو آپ نے یہاں سے میں آپ لوگوں کو ایک دو کاپی کر کے پیسٹ کر کے یہاں تک کرنا ہے یہ جیسے یہاں سے کرے گا آپ نے پوسٹ میں آنا ہے نیو پوسٹ میں اور یہ ریکھیں یہاں ایڈ ٹیگز اور اسی طرح پھر اگلہ جو لانگ ٹیل کی ورڈ ہے اس کو آپ نے یہاں سے کاپی کرنا ہے یہاں تک اور یہاں سے دوبارہ آجانا ہے یہاں پہ اس طرح آپ نے یہ سارے ٹیگز جو ہے یہ اسی طرح لانگ ٹیل کی ورڈ ہے یہ یہاں پہ پیسٹ کر دینے ہیں اس کے بعد آپ جانا ہے ڈسکرپشن میں یہاں سے گائیڈ ٹو بیلڈنگ یہ سارا یہاں سے آپ نے کاپی کر لینا ہے تقریباً یہاں تک اس کو ہم یہاں سے یہاں تک کاپی کریں گے اور یہاں نیچے آئیں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس ہے میٹا ڈسکرپشن یہاں پہ آپ نے میٹا ڈسکرپشن لکھوانی ہوتی ہے وہاں پہ میں نے صرف ڈسکرپشن لکھا تھا مسٹیک ہو گئی لیکن آپ نے اس کو کہنا ہے کہ میٹا ڈسکرپشن لکھ کے لیے ٹھیک ہے ویسے اس نے ٹھیک لکھا ہوگا لیکن آپ نے یہی لکھنا ہے میٹا ڈسکرپشن آلٹی میٹ گائیڈ فار بیلڈنگ ایب ایک کامریس ویب سائٹ یہاں سے ہم اس کو کاپی کریں گے اور یہاں پہ ہے کی فوکس کی فارز آپ نے یہاں پہ یہ کی ورڈ ضرور ڈالنا ہے کیونکہ یہ ٹارگٹ کی ورڈ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کو گرین ہونا چاہیے اگر یہ نہیں ہو رہا تو ہم یہاں سے اس کو اس طرح کر دیتے ہیں یہ گرین ہو گئی لائن ٹھیک ہے تو اور اب ہم نے سرچ کرنا ہے ایک ایمیج آپ نے کوشش کرنی ہے اپنے موبائل یا کمپیوٹر پہ اپنا ایمیج ڈیزائن کریں میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس طرح کا ایک جو ہے ایمیج لے لینا ہے ریلیٹڈ یہاں پہ میں نے وہی ٹائٹل پیسٹ کیا اس کے ریلیٹڈ کی ورڈ یہاں پہ ایمیجز آ گئی ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس کو یہاں سے کاپی کر لینا ہے یہ کیونکہ دوسروں نے اپنے آرٹیکلز پہ آلریڈی لگائی ہوئی ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو اپنا ایمیج بنانا ہے ٹھیک ہے اپنا ایمیج بنا کے اس کو اپلوڈ کرنا ہے یہاں پہ ہم نیچے آئیں گے سیٹ ایز فیوچر یہاں آئیں گے یہاں آکے ہم اس کو یہاں سے اٹھا لیں گے اور ادھر یہ اپلوڈ ہو رہا ہے اگر دوستو آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ان کو لائک ضرور کیا کریں اگر کچھ سمجھ نہیں آتی تو آپ کومنٹ کریں میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی پوری کوشش کرتا ہوں ایک ایک چیز سمجھاتا ہوں اگر آپ لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے تو پھر آپ کے مرضی ہے آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کوشش کرنے چاہیے ایک ایک چیز ایک ایک پوائنٹ یہ اپ جو ایمیج ہے یہاں پہ اپلوڈ ہو رہی ہے یہاں پہ یہ اپلوڈ ہو چکی ہے سیٹ ایل فیچر ایمیج کریں گے اور یہاں پہ یہ ایمیج آ جائے گی یہاں پہ یہ اپلوڈ ہو چکی ہے اور یہاں بھی یہ نظر آ جائے گی توڑا نیٹ سلو ہونے کی وجہ سے شکر اب یہ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ساری چیزیں کمپلیٹ ہیں ہم نے یہاں سے کٹیگری بھی سلٹ کر لیا ہے میٹر ڈسکرپشن بھی دے دی ہے سوری یہاں پہ ہم نے آرٹیکل بھی ہم نے لگا دیا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اور یہ اس کی ہیڈنگز وغیرہ ساری چیزیں آ گئی ہیں اور یہاں پہ ٹیگز بھی لگا دیا ہے ٹائٹل بھی لگا دیا ہے ٹھیک ہے اور ہم نے یہاں پہ اس کے اور کیا لگایا ہے ساری چیزیں اس کی ریڈی بلیٹی وغیرہ چیک کر لینی ہے فوکس کی فارض بھی کر دیا ہے ہم نے یہاں پہ اور اس کے بعد ہم اس کو پبلش کر دیتے ہیں تو ویورز اور سی پی سی بھی اس کا ہائی ہونا چاہیے سی پی ایم بھی اس کا ہائی ہونا چاہیے اگر آپ ایسے کیورڈز پہ کام کریں گے تو آپ کی جو بھی آرٹیکل گوگل میں رینک ہوں گے جس پہ ٹریفک آنے شروع ہو جائے گی وہیں سے آپ کو ایڈ سر پہ بھی کلکس ملیں گے امپریشنز ملیں گے اور آپ کی اچھی ارننگ شروع ہو جائے گی یہاں سے ہم کرتے ہیں ویو پوسٹ ہم ویو پوسٹ میں آئیں گے تو ہمارا یہ آرٹیکل ابھی ہمیں پبلش ہوا وہ نظر آ جائے گا کہ ہم نے یہاں پہ آرٹیکل جو ہے وہ پبلش کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈ چل رہے ہیں ایڈ ترہ کے اور یہاں پہ ہم نے بہت خوبصورت سا آرٹیکل یہاں پہ پبلش کر دیا ہے اور یہاں کوشش کرنی ہے آپ نے لانگ سے لانگ آرٹیکل لکھنا ہے تاکہ آپ کا جو بھی وزتر آئے وہ آپ کا جتنا زیادہ نیچے جائے گا ایسے آپ اس کو ایڈز بھی نظر آئیں گے نیچے اوپر سے آئیں گے آپ کے ایڈز بھی اور آرٹیکل پہ بھی وہ ٹائم سپنڈ کریں گے ویب سائٹ کو باؤنس ریٹ بھی نہیں ملے گا کافی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم نے سمجھنا ہوتا ہے سیکھنا ہوتا ہے تو ویورز امید کرتا ہوں اگر آپ اس طریقے سے کام کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ اچھی ارننگ ہو سکتی ہے یہی طریقے ہیں جو اصل ہیں اور اگر آپ ٹرکس کی طرف بھاگتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کے اکاؤنٹس بھی بند ہوں گے ایڈسنس بھی بلاگ ہوں گے اور آپ کو زندگی پر یہی کبھی نئی ویب سائٹ بناو پھر یہ طریقے کرو وہ طریقے کرو اس طرح ان چیزوں کے بیچے بھاگنا پڑے گا آج کی ویڈیو یہاں تک امید ہے آپ لوگ نراض نہیں ہوں گے بھئی سمجھانے کے لئے اتنی بڑی ویڈیو بنانی پڑتی ہیں تھانکس فور واشنگ انشاءاللہ نئی ویڈیوز کے ساتھ نئی انفارمیشنز کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ